اگر کہہ کہ ریاستر جمہو کشمیر میں دیلیمٹیشن ہونے جا رہی ہے گویا کہ اگر دیکھا جائے پورے ملک ہندوستان میں انڈیا میں دیلیمٹیشن دوہزار چھپی کو ہونی ہے جو پارلیمت میں پاس ہوا ایک پاس ہوا ہے اور یہاں اگر سمجھا جائے یہاں اسمبلی نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ دیلیمٹیشن جو ہے ایک بات اس کی ہے دوسرہ یہ ہے کہ یہ جمہو کشمیر پارٹہ ہی لیا تو پورے ملک میں دیلیمٹیشن ایک ہی بار ہونی چاہیے تھی یہ اگر اس کو در دیا گیا اس کی وجوہت ہمیں معلوم نہیں آئی نمبر ون نمبر ٹو یہاں پہ خصوصی طور پہ جو چناب ویلی کا آلینٹین جو شکل کا دھوڑا ہے رام بانڈ ڈوڑا ہے اس میں یہ کو ہماری پارٹی کا یہی ویو رہا کہ یہ کمس کم تین کانشنسیاں ایکسٹرہ بنائی جائیں دیکھئے معلوم ہے آپ کو جیسے پارٹر کو ایک کانشنسی بنانا چاہے کیونکہ پارٹر کی بیس پچیس ہزار آبادی ہے اگر اس طرح سے ملوہ ورڈ ون کو الگ دچن کو الگ کانشنسی بنانی چاہیے اگر نمبرہ یارہ ہزار کی کانشنسی پہ ایک ایمیلے دلتا ہے وہاں پہ کانشنسی فکس ہے اگر گھریز اکیس ہزار وہ کیوں پہ کانشنسی بنتی ہے کیا ملوہ یہاں سے چھے مینے کا راستہ کٹ اپ ہوگے کیا وہ کانشنسی نہیں بن سکتی ہے کیا پارٹر کانشنسی نہیں بن سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے سہ بارہ سے چودہ سے چودہ ہزار بھرپہ کلومیٹر ہمارا چناو ویڈی کا ایریہ ہے پاپولیشن جو آج کے وہ نو لاکھ ہے اور اس پاپولیشن میں اگر دوہزار اکیس کا اگر سینسز کیا جائے یہ پاپولیشن یارہ یارہ لاکھ آتی ہے اور اس میں کم سے کم تین کانشنسی ہیں جو ہے بڑھائی جانی چاہیے ایک رامبن رامبن بانہال کے بیچ میں اس میں گول وغیرہ جو بھی ایریہ آتا ہے اور کانشنسی ہیں بتائیں گے دوسرا ہے ڈوڈا اور کشتوار میں دو کانشنسی ہیں آپ بنائی جائیں اگر آپ دیکھیں گے کہ کشمیر یا جمہو میں پانچ سو مرپا سکیر کلومیٹر پر ایک کانشنسی ہے دو سو مرپا سکیر میٹر پر ایک کانشنسی ہے جائیں ہزار مرپا کلومیٹر پر ایک کانشنسی یہ کہاں کی انسابی ہے یہاں ہم ہمارا جو پورا چناو ویلی ہے انڈیولپٹ ایریہ ہے ہماری یہاں نہ ہسپٹر اگر ہٹل کا سسٹم دیکھا جائے ستارہ کلومیٹر پر ہماری چناو ویلی میں ایک سب سنٹر ہے ہمارا پچیس کلومیٹر کے بعد ایک تی ایسٹی ہے ہمارا ڈیوڑھ سو اور اسی کلومیٹر کے بعد ایک ڈسٹرک ہسپٹل ہے پورے یہاں جبکہ گولمیٹر ایپ انڈیا نے اتنی ناسابی ہم سے کی اگر بودھمپور والوں کو نیا میڈیکل کالیج دیا گیا جو وہاں سے نارائنہ ان کے ساتھ میں میڈیکل کالیج دوسرا جمہو میں ساتھ میں اور ہمارا یہاں اتنا تین سو کلومیٹر دور ایریہ میں جس کا ایریہ ستارہ ہزار مرپا کلومیٹر ہو یہاں پہ مڑوہ ورون کالا کا دیکھا جائے یہاں بھی میڈیکل کالیج ہونا چاہیے میں تو میڈیکل کالیج کی بات کرتا ہوں ہمارے ایریہ میں کچھ نہیں ہے آپ ایجوکیشن دے لو دیکھو ہمارے ایریہ میں ابھی بھی ہائرسنڈ سکول نہیں ہے کالیجز نہیں ہے ہمارے بونجوا میں کالیج نہیں ہے ہمارے کہرام میں کالیج نہیں ہے اور بھی بہت ساری جگوں میں ہماری کالیجوں کی دولتے ہیں جہاں پندرہ پندرہ بیس بیس کلومیٹر دور بچوں اور بچوں کو جانا پہ اگر دیکھا جائے ہماری کنیکٹیوٹی تیس چالیس اور پچاس پرسنٹ پہ ہے اس وقت اور اگر دیکھا جائے اس کے مقابلے میں جمہو میں آپ دیکھئے اور سری نگر میں دیکھئے نائنٹی اور نائنٹی پلس کنیکٹیوٹی ان کی ہے ہم کب اس پیرامیٹر تک جائیں گے اگر ہماری کانسیونسیاں نہ بڑھائی جائیں ہمارا ایریا ہمیشہ کے لئے انڈولپ رہے گا لہٰذا اس لئے ہمیں پورا سسٹم کے تحت دیکھیں کمیسٹر کے سامنے یہ بتا دیا کہ تین کانسیونسیاں یہاں بڑھائی جائیں اور جو روٹیشن میں یہ جو سنور کاسٹ ہیں روٹیشن میں اس کانسیونسی کو کیا جائے دوسری جگہ لیا جائے اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بانحال تعلل سے لے گئے سندھن ٹاپ تک آپ روڈ کے حالت دیکھیں آپ بھاکی چیزوں کے حالت دیکھیں کتنا بیکورڈ ایریا ہے ہمارا ایریا ہے اس لئے یہاں تین کانسیونسیاں بننی لازمی ہے اور وہ بھی جو گرافیکل سسٹم کے ساتھ ہونی چاہے اور وہ بھی زمینی تناسب کو دیکھ کے ہونی چاہیے نہیں کہ پیکینٹ چوز کر کے اگر کہیں کانسیونسی بنتی ہے پورا بلاک اس میں جانا چاہیے اگر کہیں کانسیونسی بنتی ہے پوری تحصیل اس میں جانا چاہیے پیکینٹ چوز کر کے نہیں بننی چاہیے اس میں جوگرافیکل سسٹم کو خاص کر کے جوموگرافیکل چین نہیں ہونی چاہیے کہ اپنی مرضی سے کوئی تنظیم کوئی پارٹی کوئی حکومت والا کہے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی کانسٹنسی بناوں یہ ایریا اٹھا کے وہاں ڈالوں تاکہ میری جے جے کار ہو اس کے خلاف ہمیں شکریہ بکار صاحب آپ نے آج میٹنگ کی تو کس طریقے سے آپ نے مانگے رکھے جیسے کہ ہمارے سینئر ساتھی اور پارمر منسٹر سروری صاحب نے یہاں پہ اپنی بات رکھی اپنی پارٹی جو ہماری کانگرس پارٹی ہے ہمارا کیا وہاں پہ بات رہی تو وہ سروری صاحب نے کہا کہ جو جیسا کی ہے جو چناف میں لیے جس کے غلام نبی آزاد صاحب کی مہربانی سے جس کے تین زلیہ بنے ہیں ان تین زلوں کا رگبہ جو ہے کشمیر ویلی سے بڑا ہے اور اس تین زلوں میں جو بھی کانسٹونسی ہے یہ کانسٹونسی جو ہے جیسے میری کانسٹونسی اگر دیکھا جائے تو اگر دیکھا جائے ماپا جائے تو سو ڈیٹھ سو کلومیٹر سے زیادہ سکیر میں ہوگی جبکہ اگر سری نگر میں کانسٹونسی دو ہوگے دو ڈیٹھ ڈیٹھ کلومیٹر میں ایک کانسٹونسی جمعوں میں بھی وہی ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ایریا ہے جو ہمیں فنڈس ملتے ہیں وہی اس ایمیلے کو ملتے ہیں جو بڑھ مالو کا ہے جو لالچوک کا ہے جو ہف قدل کا ہے اور وہی فنڈس ہمیں بھی ملتے ہیں اگر ہم ایک ہی ایریا میں کام کرنے کے لئے جائیں تو سارا فنڈس پانچ سال کا ایک ہی نالے میں ختم ہو جائے گا تو اس لئے ہماری ڈیمانڈ رہی ہے چونکہ چناب ویلی جو ہے بہت بڑا ایریا ہے بہت ایسا ایریا ہے کہ جس میں ہم جتنا بھی پیسہ لگائے وہ کم ہے ہم ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے جیسے روڈ کنیکٹیوٹی میں ہم تیس تیس پرسنٹ میں ابھی پہنچے ہیں ٹوٹل اسی طریقے سے میڈیکل فیسلٹی ہماری کم ہے ایجوکیشن کا ہمارا سسٹم جو ہے وہ بہت ہی ویک ہے ہماری انیمپلائیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ہماری گریبی کا ریشو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اس نے وہ سارے مد نظر رکھ کے رامبن جو گول کا ایریا جو اب جیسے ارناس اور گول کی کانشنسی تھی اب جو کہ ہم نے سنا ہے کہ ڈشٹی کے اندر کانشنسی بنی ہے تو میں نے جو اپنی طرف سے اور اپنے ساتھی ہمارے آشوک جی جو ہمارے فارمر ایمیلے ہیں اور ہمارے جو ساتھی ہیں ہم نے اے ڈیمانڈ دی کہ رامبن اور بنیحال کے ساتھ گول سنگلدان اور جو بنحال رامن سے حصہ کٹتا ہے اس میں ایک کانشنسی بنائی جائے اسی طریقے سے دھوڑا میں کانشنسی ایک بڑھائی جائے اور کشتوار میں کانشنسی بڑھائی جائے تاکہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے فنڈ جو ہے ایمیلے کے تین کروڑ آتے ہیں ہمارے بھی تین کروڑ آتے ہیں اور کشنیر کے ایمیلے کے اور جمو کے بھی تین کروڑ ساتھ جن کو کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا ہے نہ ان کو سکول بنانا نہ ان کو ہستال بنانا نہ ان کو بجلی دینی نہ ان کو پانی دینی نہ ان کو کام کرنا اور ہمارے پاس وہ انسیبیشنٹ فانڈ ہوتے ہیں ہم اس میں کام نہیں کر پاتے ہیں لہٰذا ہماری یہی گزارش رہی آج اور ہمیں بہت شکر گزارے ہیں ہم دیلیمیٹیشن کمیشن کا کہ ان نے بہت اچھا ٹائم ہم کو دیا اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا اور دوسری بات جو سوری صاحب نے یہاں کہیں ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہے وہاں پہ ہندو پاپولیشن ہے اور نزدیک میں مسلمان پاپولیشن ہے مسلمان پاپولیشن کو ادھر لگاؤگے ہندو پاپولیشن کو ادھر لگاؤگے یہ غلط بات ہے اس بیس پہ کانشنسی کا ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہے یہ ہونا چاہے ایریا کے حساب سے جو نزدیک ایریا پڑتا ہے جس ایریا کو جو ایریا نزدیک پڑتا ہے اس کو اس کے ساتھ ملایا جائے تحصیلوں کو بیچ میں حصہ نہیں کیا جانا چاہیے بلاکوں کو بیچ میں حصہ نہیں کیا جانا چاہیے جو تحصیل جہاں رہے گی اس کی یہ کانشنسی برابر اپنی ہونی چاہے یہ ہم نے وہاں پہ ڈیمانڈ دی اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو کہا جاتا ہے وہاں پہ جو گول جو ہے وہ بانہال کے ساتھ ڈالا جائے گا جو گول بانہال سے سو کلومیٹر ہے اور اکڑھال جو پندرہ کلومیٹر ہے اس کو رامند کے ساتھ کچھ پارٹیوں نے یہ بھی پروپوزل دیا ہے ہم اس کا اپوز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ڈیلمیٹیشن اس لیے میں یہاں آیا ہوں کہ بھائی صاحب مذہب کے حساب سے اور دوسری چیزوں کے حساب سے کانشنسیوں کو ڈھوائیڈ نہیں کیا جانا چاہے آج جو ٹرنل بنا ہے اس ٹرنل سے اکاسی کلومیٹر ہمارا سری نگر ہے اور سری نگر سے بھانیال تک تیس کانشنس سے آتے اور گھول ہمارا پچن میں کلومیٹر ہے تو کیسے گھول بانہال کے ساتھ جڑے گا اس کی ہم نے اپوزشن کی ہے ہم چاہتے ہیں یہ گھول اور سنگلدھان جو ہے وہ بانہ رامند اور بانہال میں ایک اور کانشنسی کریٹ جائے کی جائے یہ ہم نے ڈیمارٹ دیا ہے شکریہ خدا